رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا یہ کہاوت آج کل دنیا کے سب سے کھنکار آتنگوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے آقا ابو بکر البگدادی اور اس کے آتنگیوں پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے آئی ایس آئی ایس کے ہزاروں لڑا کے اب تک مارے جا چکے ہیں اس کے کھیمے میں انوبہوی آتنگیوں کی کمی ہونے لگی ہے لیکن بگدادی ہے کہ اپنے باقی بچے آتنگیوں کو بھی اس جنگ کے میدان میں آہوتی دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب بل سے نکلنے لگے ہیں بگدادی کے بلیک بیلٹ دھاری سپولے تو عراق اور سیریا میں بگدادی اور اس کے آتنگیوں نے جو اپنی آتنگی حکومت کا قلعہ تیار کیا تھا وہ قلعہ اب سیناؤں کے حملوں سے درکنے لگا ہے لیکن باوجود اس کے بگدادی اور اس کے آتنگی اپنے اس آتنگی سلطنت کو بچانے کی ہر سمبھب کوشش کر رہے ہیں وہ سیناؤں کے حملوں کا قرارہ جواب دے رہے ہیں جس کا ویڈیو بگدادی اینڈ کمپنی نے جاری کیا ہے دیکھئے بگدادی کے آتنگیوں کا یہ سب سے نیا ویڈیو اپنے لڑاکوں میں اس طرح چاند پھوک رہا ہے بگدادی سیناؤں کے حملوں کا کچھ اس طرح جواب دے رہے بگدادی کے آتنگی یو آؤں کو بگدادی دے رہا کھونی نیو دا ایسے میں اور کھیچ سکتا ہے آتنگ کے خلاف سب سے بڑا اپریشن سیریا اور اراک میں جنمی آتنگ کی فوج آئی ایس آئی ایس نے پوری دنیا کو اٹر آ رکھا اپنی ہیوانیت سے انہوں نے پیرش سے لے کر پگداد تک تہشن پڑا رکھی انہیں کتلوگارت سے کوئی گرے سے اور انہیں مارگارٹ سے بھی کوئی پرہی سے تنراس انہیں صرف اور صرف انسان سے دشمنی نبھانے کی پڑی رہتی ہے بگدادی اور اس کے آتنگ کیوں کی اسی آتنگ سے آجیز آ کر ایراک اور سیریا سمیت کئی انہ دیشوں کی فوجانے دنیا کے سب سے کھونکھار آتنگ کی سنگٹھل کے خلاف اس کے آتنگ کے گڑھ میں بھیشر جنگ چھیڑ رکھی جس میں بگدادی کے آتنگ کی چن چن کر مارے جا رہے ہیں لیکن بگدادی اور کمپنی ہے کہ سینہ کے ہر حملے پر سبرتس واق دے رہے ہیں اور اس کا ادھارن یہ بھی بگدادی کے آتنگ کیوں کا یہ سب سے نیا ویڈیو ہے دنیا کی سب سے دورتان آتنگ کی گڑھ آئی ایس آئی ایس کے آتنگ کی اس سمیت کچھ اسی طرح ایراک اور سیریا میں سینہ کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ امریکی سینہ کے نٹت ہوئے ایراک اور کورتش وائٹروں کی گڑھ بندن سینہ بگدادی کے آتنگ کی حکومت پر ایسا دھاوا بولا ہے کہ بگدادی اور کمپنی کے حکومت کی چولے ہلنے لگی بگدادی کی حکومت کا قلعہ لگاتار دھوست ہوتا جا رہا ہے ایسے میں اپنے آتنگ کی سلطنت کا ہنتھ قریب آتا دے آئی ایس آئی ایس سرگرہ ابو بکر البگدادی نے جاری کیا یہ ویڈیو بگدادی اور کمپنی دوارا اس ویڈیو کو چاری کرنے کی پیچھے کی منچہ متا ہے اس سے پہلے دیکھئے یہ تصویر جن کے میدان کی یہ بلکل نئی تصویریں ہیں دشمن سیناؤں پر حملے کی رن نیتی بناتے یہ ہیں بگدادی آتا ہی کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا ایسا ہی کچھ حال اس سمیے بگدادی اور اس کے آتنگ کیوں کی ہے جو اس ویڈیو میں سام چھلک رہا ہے ولیکن هو بید اللہ ینزلہو اننا شاء وما کلفو باستجلابه وانما کلفو بالاخذ باسبابه دراصل عراق اور سیریا میں بگدادی اور اس کے آتنگ کیوں نے جو اپنی آتنگ کی حکومت کا گلہ تیار کیا تھا وہ گلہ اب سراؤں کے حملوں سے دھرکنے لگا ہے اور ان حملوں میں اس کے لڑاکیں یا تو جن کے میدان میں لگاتار مارے جا رہے ہیں یا پھر بگدادی کا ساتھ چھوڑ کر شہر سے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ آتنگ کی اپنی موت کو قریب دیکھ سینہ کے آگے سرینڈر بھی کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بگدادی کے پچاس ہزار سے سادہ لڑاکیں اب تک مارے جا چکے ہیں ایسے میں کب ہوتے اپنے لڑاکوں کو دیکھ بگدادی اور کپنی سمیہ سمیہ پر اس طرح کا ویڈیو جاری کر یواؤ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے بہران بگدادی اس طرح کا ویڈیو لگاتار جاری کر دنیا کو یہ ساف سندیش دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اتنی چلتی ہار ماننے والا نہیں پھر ریپورٹ سمجھا اراک اور سیریا دونوں ملکوں میں اپنے آتن کی قلعے کو ڈھہتا دیکھ بگدادی اور کپنی اب اپنے نینے سپولوں کو جنگ کے میدان میں بھیج رہا ہے اور وہ بھی سب سے خطرناک حملہ پر بنا کر کیونکہ اس کے پاس ویسے بھی اب انوبہوی لڑاکوں کی کمی ہو گئی ہے آخر بگدادی کیسے تیار کرتا ہے یہ خطرناک حملہ پر دیکھیں اس خاص ریپورٹ میں پھل سے نکل رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کے باقی شیطان بگدادی اپنے شیطان کو ایسے کر رہا ٹرین سینہ میں بھی خوف فیلا رکھا ہے بگدادی کا یہ بلیک بیلٹھاری شیطان کیونکہ یہ ہیں بگدادی کے آتم خاتی حملہ دنیا بھر میں پچھلے کئی سالوں سے امن چین کا سب سے بڑا دشمن بند چکا آتنگوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس اب گھٹنوں کے بل آ چکا ہے سیریہ ہو یا ایرہ اسے سینہ کے ہاتھوں لگاتار شکست مل رہی ہے اپنے پچاس ہزار سے زیادہ لڑاکوں کے مارے جانے کے بعد اب بگدادی بچے کھچے آتنگیوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہی چاروں طرف سے گھٹ چکا ہے ایسے میں اسلامک سٹیٹ نے اپنی آتنگ کی حکومت کو پچانے کے لیے اب اپنے یوہ لڑاکوں کو آگے کر رہا ہے وہ بھی سب سے خطرناک حملہور بنا کر رہا ہے یعنی فدائین حملہور جسے آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھیوں سے گھلے ملتے اس یوہ آتنگوادی کو دیکھئے ایک ایک کر سب سے گھلے ملنے کے بعد یہ آئی ایس آئی ایس کے کاری میں بیٹھ کر نکل پڑتے ہیں پہتر ہوروں کی سپنا لیے جنت کی اور ایسا جنت جہاں صرف اور صرف چھلاوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ کسی کاری میں بیٹھ کر کوئی پھلا جنت کی اور کیسے جا سکتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ شخص اپنے آتنگ کی آقا کے نردیش پر دشمن سینہ کو ختم کرنے نکلے ہیں ایک بار تو یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ جنگ لڑنے جارہا کوئی جاباز جنگ کے میدان سے واپس بھی آ سکتا ہے لیکن پگداندی کی یہ گمراہ آتنگ کی جس گاڑی میں سوار ہو کر جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں وہاں سے بچ کے آنا نام ممکن ہے کیونکہ یہ جس گاڑی میں سوار ہوا ہے وہ کوئی سادھارن گاڑی نہیں ہے بلکہ سوسائیڈ ٹرک باب ہے اور یہ شخص جو اب تک بگداندی کے اشاروں پر بے گناہوں کو موت کے خاٹ اتارا کرتا تھا وہ اب اس گاڑی میں سوار ہونے کے بعد ایک خاص نام سے جانے جانا لگتا ہے اور وہ خاص نام ہوتا ہے فیدائین فیدائین حملہ ور پچس منٹ کے اس ویڈیو میں بگداندی اور کمپنی نے وہ تمام تصویریں دکھائی ہیں جس سے یہ انتازہ لگا پانا کٹھن نہیں ہوگا کہ راک اور سیریا میں آتنگ کے خلاف جاری سب سے بڑی لڑائی ابھی اور آگے کھس سکتی ہے اب اس کی تصدیق کرتی ہوئی یہ تصویر دیکھئی آئی ایس آئیس کے آتنگی اپنے اراکی اور گورٹس سیرہ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اپنے پوجیشن سے لگاتار اس پر پارنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی دور سے اسے دو شیر دکھائی دیتے ہیں وہ شیر کو دیکھتے بگداندی کے آتنگ کی تا پر توڑ فارنگ کرنا شکر دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جب سامنے سے فارنگ بند ہو جاتی ہے تو آئی ایس آئیس کا ایک آتنگ کی اس اورپ آگے پڑھتا ہے اور جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو سامنے پاتا ہے ایک سینک کا شاہ اور اس کے بعد وہ آتنگ کی سینہ کی بندوک لے کر واپس آ جاتا ہے اس کے بعد آتنگیوں کے کھیمے میں خوشی کی لہر دور جاتی ہے ویڈیو میں آگے دکھایا گیا ہے کہ سینہ کی ایک گاڑی آتنگیوں کے کھیمے کی اور سے آ رہی ہے لیکن اگلے ہی پل جب وہ نسدیک آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس پر آئی ایس آئیس کے آتنگ کی سوار ہے اور جب یہ گاڑی آتنگیوں کے کھیمے میں بہنچتی ہے تو خوشی کی لہر دور جاتی ہے کوئی اپنے اس آتنگ کی ساتھی کو گلے لگاتا ہے تو کوئی گاڑی پر لگے سینہ کے چھنڈے کو اکھاڑ فیکتا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ پگدادی کے آتنگیوں نے سینہ کی اس گاڑی کو اس کے کبزے سے جھین کر لے آئے ہیں بہرال پگدادی نے اپنے آتنگ کی حکومت کو بچانے کے لئے اپنے یوہ آتنگیوں کو اس طرح ٹرینڈ یا یوں کہہ لیجی کہ گمراہ کیا ہے کیوں اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے ایسے میں بگدادی کے ان بلیک پیلٹ ہاری سپولے کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آتنگ کے خلاف جاری جنگ ابھی باقی ہے بین رپورٹ سمچار ایراک کا موصل یہاں کے حالات ویسے تو پہلے بھی بہت خراب تھے لیکن اس سمیں اور بھی خراب استیتی میں ہے موصل امریکہ کے نیترٹ میں ایراکی اور کردش فوج موصل میں لگا تار آگے بڑھ رہی ہے فوج کے حوصلے کے آگے بگدادی کے چیلے خود ہی جنگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لیکن بگدادی اور اس کے کمانڈر اپنے گرگو کو ایسا نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے بگدادی اپنے آتنگ کے آگے لالچ کا چارہ پھینک رہا ہے آخر کیا ہے وہ چارہ دیکھئے اس خاص رپورٹ میں آئی ایس آئی ایس نے جاری کی آتنگ کی ریڈ لیسٹ دشمنوں کو مارنے والے کے لیے ریڈ لیسٹ دشمنوں کو مارو اناب پاؤ سینہ کا ٹائم پڑھاؤ پرسکار پاؤ آئی ایس آئی ایس کی ڈائری میں بڑا کھلا سا جی دنیا بھر میں اپنے نات کا خوف پرانے کی حسرت رکھنے والا بگدادی آج خود کسی اور کی خوف میں اپنا آخری دن گر رہا ہے وہ بھی وہاں جہاں اس نے اپنے آتنگ کا کلا بنا رکھا ہے اور وہ جگہ ہے موسیق اور اسی شہر میں عراقی سینہ نے خونکھار آتنگوادی سنگٹھر آئی ایس آئی ایس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی پوری تیاری کرنی سینہ نے آئی ایس کے سرگرہ ابو بکر البگدادی کو چاروں طرف سے کھیل دیا ہے اور جلد بھی بگدادی کو پکڑا جا سکتا ہے اس کے لئے پچھلے سترہ اکتوبر سے آتنگ کے خلاف سب سے بڑا آپریشن لگاتا جاری ہے عراقی اور گردش سینہ بگدادی کے آتنگیوں کو چنچن کر مار رہی ہے عراق میں آئی ایس آئی ایس کے ساتھ عراقی فوج اور گردش لڑاکو بھی یہ جگ جیسے جیسے اپنے آخری مقام تک پہنچ رہی ہے آئی ایس آئی ایس کی ایک سے بڑھ کر ایک چوکانے والی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں خبروں کے مطابق فوج اور پرتکاروں کے ایک سمو کو آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں سے ایک ڈیاری ہاتھ لگی ہے جس میں لکھا آتنگ کا ریٹ لیس بتایا جا رہا ہے کس ڈیاری میں آتنگ وادیوں کے لیے ان کے آقاؤں کی اور سے آلہ گلک کرتوتوں کے بدلے انعام مکررن کیے گئے ہیں اور ان کرتوتوں میں شامل ہیں دشمنوں کے ساتھ تمام طرح کی جانتی یعنی دشمنوں کو مارنے اور اسے زندہ پکڑ کر لانے کے لیے آلہ گلک ہی نام اتنا ہی ہے دشمنوں کا گلک کارنے اور اوپر سے پیکنے کے لیے بھی آلہ گلک طرح کے نام کا سکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ گولی مار کر ہتھیا کرنے سمیت دشمن کے ہوائی جہاج کو مار گرانا ان کے فوجی چکانوں پر تباہی مچانا اور دشمن فوجی کو پکڑنا یا پھر اسے زندہ پکڑ کر لانے کے لیے آلہ گلک انام مکررن کیے گئے ہیں آئی ایس آئی ایس کا یہ نجام اور اس کی یہ روایتیں کیسی ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا کہ آدھر کے آکاؤں نے اپنے گرگوں کو دشمن سینکوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر انہیں زندہ پکڑ کر لانے کے مقابل کئی گناہ زیادہ انام دینے کا اعلان کر رکھا ہے مسئلہ انام نمبر ایک دشمن سینکوں کا پلین یا ہیلیکاپٹر مار گرانے پر ساتھ سونے کا دینا یعنی کل آٹھ سو پاؤں دیا جانا ہے انام نمبر دو اسی طرح دشمن کا ٹینک اڑھانے پر بھی اتنا یعنی ساتھ سونے کی دینار کا انام دکھا گیا انام نمبر تین وہیں دشمن کے کسی سینکوں پر نشانہ بنانے کی ایویج میں اس آتنگوابی یا اس گھڑ کو ایک چاندی کا دیرہ دیا جانا مکررد کیا گیا بشتے کیوں اس کا ایسا کرنے کا کوئی ویڈیو یا گواب موجی ہے انام نمبر چا ایک گیر مذہبی سینک کو مار گرانے پر دس چاندی کے دیرہ دن انام میں دیے جانے کا ذکر اس ریٹ لسٹ میں انام نمبر پانچ جبکہ حیرانی بھری طریقے سے ایک دشمن فوجی کو پکڑ کر لانے پر صرف ایک چاندی کا دیرہ دن انام کے طور پر دیا جانا تے کیا گیا ہے یعنی جان سے مارنے پر انام زیادہ اور زندہ پکڑ کر لانے پر انام کم اتنا ہی ہے آئی ایس آئی ایس نے اپنے آتنگوادیوں کو دشمنوں پر دوسرے طرح سے ستم دھانے کے لیے بھی بقاعدہ ریٹ لسٹ بنا رکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ ریٹ لسٹ کے مطابق انعام کا دعویٰ کرنے یعنی پرائز کلیم کرنے کے لیے ان آتنگوادیوں کو بھی اپنے آقاؤں کے سامنے ویڈیو فٹیج پیش کرنے یا پھر کسی گواہ کی آوشکتہ ہوتی ہے حالانکہ اس ریٹ لسٹ میں چندت میں ملنے والی ان 72 بھوروں کا سکر نہیں ہے جس کا سکر کر اسلامک سٹیٹ کے آتنگوادی لوگوں کو خاص کر یوہاؤں کو پرگلانے کا کام کرتے ہیں اُن لیکن یہ ہے کہ راکی فوج کو یہ ڈائری موسول کے قریب واسکہ ڈاؤں میں ملی ہے جہاں پہلے آئی ایس آئی ایس کا قبضہ تھا لیکن ان آتنگوادیوں کو اب یہاں سے ایراکی سینہ نے خدیر دیا ہے اس کے علاوہ فوج کو آتنگوادیوں کے انسی کاروں سے پاکٹ نوٹ بک بھی ملا جس میں کئی الگ الگ کوٹ ورڈ لکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر دشمن سینے ان کی باتیں سن بھی لے تو ان کی باتوں کا مطلب اور اس کا مقصر کوئی پتہ نہ لگا سکے اس کوٹ بک میں آتنگوادیوں نے مردہ آتنگوادی کے لیے کوٹ ورڈ سات سو پچاس رکھا ہوا جبکہ جنگ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے 810 کوٹ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں بہرات موسول شہر پر آئی ایس آئی ایس کی پکٹ اب دھیرے دھیرے کنزور ہوتی جا رہی ہیں امریکی سینہ کے نرطرت والی کٹمندن سینہ ہوای حملے کی مدد سے اس شہر کو ایراک اور سیریا میں آئی ایس کے کب سے والے دوسرے شیطروں سے پوری طرح سے الگ کر دیا ہے اس کامیابی کے بعد آگے کے اپیان کے لیے قرد اور شیعہ بلوں میں سمنیوے کے لیے سہمتی بھی بن گئی ہیں قرد اور شیعہ بلوں کے کمانڈروں کے بیچ بودوار کو ہی پیٹھکتے ہیں اس پر سہمتی بنی شیعہ بل کو پوپلر موبلائزیشن یا ہاشتی شاہدی نام سے جانا جاتا ہے پکٹار میں امریکی گٹمندن کے پروڑکتہ نے کہا ہے ان بلوں کے جننے سے موسول کے اندر اور باہر آئی ایس آتا کیونکہ ستن نچال پر دھیرے دھیرے انکوش لگ جائے شیعہ سرکشا بلوں نے عراق میں اسلامک سٹیک یعنی آئی ایس کے انتیم گر موسول کو دکشن پشن چھوڑ سے کھیر رکھا ہے جبکہ عراقی اور قرد بلوں نے اتر، دکشن اور پور کی اور سے پہلے ہی موچا سمال رکھا ہے یعنی بغتادی کا اور گریب پر رپورت سمچان موسیقی موسیقی